اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ قلت حیلتی امتہ وسیلتی ادرگنی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو میں درود پاک پڑھتا ہوں میں اکثر بتاتا ہوں اپنے باپ کو کہ اس کا نام درود استغاسہ ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک درخواست ہے اللہ کے حضور نبی کریم کے واسطے سے تاکہ ہمارے حالات پر رحم فرمایا جائے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان ملک شکیل احمد آوان دوہزار انیس انیس و یبیس معاملات کچھ ایسے ہیں کہ قصور کچھ عرصے سے گزشتہ کچھ سالوں سے پونوگرافی یا بچوں کی جو جسمانی جو ہے ان کو عذیت دی جاتی ہے ان کا ریپ کیا جاتا ہے اس کا جو محرکات ہیں وہ قصور کے ردگرد پھیرتے ہیں دراصل میری آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر ہو سکے تو کومنٹس بھی ضرور دیجئے گا لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اس لیے کہ یہ معاشرے کے لیے میں کام کرتا ہوں معاشرے کی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے کئی اب آپ نے یہ کہا ہے کافی دفعہ میری بات ہوئی میرے اپنے بڑوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس پہ آپ بحث نہیں کرتے ہیں جیسے بڑے بڑے انکرز بیٹھے ہوئے ہیں میں اتنا بڑا انکر نہیں ہوں وہ کرتے ہیں جی آج شائفر کے سٹھوس ہو گیا آج جناب عمران خان پھنس گیا دو گھنٹے بعد عمران خان نکل آیا میاں صاحب باہر جا رہے ہیں میاں صاحب آگئے الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں سوشل میڈیا جو ہے جب بھی آپ اٹھائیں گے انہی چیزوں سے بھرا ہوگا غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ ہمارے بڑے بڑے انکرز جنا وہ خاموش رہتے ہیں اور میرے چینل کا جو مین مقصد بھی یہی ہے کہ میں گلی محلے کی جو ہے اور جو لوکل پرابلمز ہیں ان کو اپنا جو ہے وہ بناتا ہوں اپنے الفاظ سے آپ کے کانوں تک پہنچاتا ہوں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی حوالے سے میں نے ایک ملٹی سیلوشنز کلپ بھی بنا رکھا ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل کے لیے کوشش کی جاتی ہے تمہید لمبی ہو رہی ہے کہ میرا جو آغاز ہے وہ یہ تھا کہ قصور میں بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کی جاتی ہے جن سے زیادتی کی جاتی ہے کچھ عرصے سے یہ چیزیں خبریں آتی ہیں قصور نہیں بہت سار علاقوں میں ایسا ہوتا ہے قصور چونکہ دو چار بار آ چکی ہیں خبریں چل چکی ہیں واقعات سامنے آ چکی ہیں ابھی میں جو بات کرنا جا رہا ہوں بھی بدقسمتی سے قصور سے متعلق ہے قصور ہمارا پاکستان کا پنجاب کا ایک ظلہ ہے ٹیمڈریز کا یہاں پہ بہت کارخانے ہیں چمڑا رنگائی کے اور اس طرح کے ویسے بھی اچھی سے زمین ہے لاہور کے بغل میں ہے اڈیا کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر ملتا ہے قصور سے اور بھولی شاہ صاحب جو ہیں ان کا بھی مزار اقدس وہاں پہ ہے بات یہ ہے کہ قصور والوں کا قصور نہیں ہے قصور ہمارے معاشرے کا ہے معاشرے کا یہ قصور ہے کہ ہماری رسومات بہت آگے چلی گئی ہیں اب والدین کو ان کا بیٹا ہو یا بیٹی اس کے جو شادی ہے جو نکاح ہے جو سنت ہے جو میرے نبی کا فرمان ہے اس کے مطابق اس کی عمر اس کی عیس کا معاملات وہ دیکھے نہیں جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس موجودہ دور میں موجودہ معاشرے میں لوگوں کے پاس پیسوں کا فقدان ہے دولت نہیں ہے اور رسومات اتنی بڑھ چکی ہیں جو ہم نے کافی سارے دوسرے مذہب سے اڈاپٹ کر رکھی ہیں جو ہمارے مذہب میں نہیں ہیں ہمارے مذہب میں تو نکاح ہے مصنون نکاح ہے مصنون لیکن تیل مہندی یہ وہ دوسرے تیسے جو ہیں دھولک رکھ لی ساتھ دن پہلے رسومات سرور ہوتی ہیں ساتھ دن بعد تک رسومات چلتی رہتی ہیں بڑے بڑے کھانے جہیز یہ ساری چیزیں اسلام ڈسکس نہیں کرتا ہے لیکن ہمارا معاشرہ ڈسکس کرتا ہے بلتی سمتی سے ہم پاکستان میں اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا لیکن یہاں پہ ہم رسومات چونکہ ہم ہمارے زیادہ جو مراسم رہے ہیں وہ انڈیا سے رہے ہیں سب کانٹینٹ ڈکٹھا تھا اور اس حوالے سے جو ہمارا رینس ہیں جو رسومات ہیں بہت زیادہ غیر اسلامی بھی ہیں یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں قصور کے حوالے سے وہ بچی آج میں دیکھ رہا تھا ایک خبر میرے نظر سے گزری گیارہ ماہ کی بچی کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ کیا گیا ریپ کرنے والا محمد رفیق نام بے ایک شخص تھا تھانا صدر پولیس قصور نے اس معاملے میں مقدمہ بھی درج کیا اس وقت جس عدالت نے اس کا کیس سنا ٹرائل ہوا اس میں انہوں نے سزا موت بھی دی اور تین لاکھ روپے کے قریب جرمانہ بھی ہوا چلے والدین کو کچھ انصاف ملا ابھی جو موجودہ جو صورتحال ہے کیس کی اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے فازل جج صاحبہ نے اس ملزم کی جو سزا موت ہے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ریمارکس دیئے کہ پراسیکیوشن نے جو ہے وہ اپنے ثبوتوں کے بغیر اس کیس کو ثابت کیا ہے جس میں پتا چلتا ہے جو میری معلومات ہیں کہ ڈی اے نے بھی نیکیٹیو آیا ہے اس میں عدالت نے تین لاکھوں کی جرمانہ جو ہے وہ برقرار رکھا اس کو سزا موت سے بچت مل گئی اور عمر قید میں چلا گیا عدالت کے ریمارکس میں ایک جس بڑے مزے کی تھی کہ والدین جو ہیں وہ ایسا کبھی بھی جھوٹا الزام نہیں لگاتے کسی پہ اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ اس کا مستقبل ہے اور خاندان کی عزت بھی ہوتی ہے خاندان چھوٹا ہو یا بڑا ہو انسان تو ہنے انسان کی عزت ہوتی ہے رکھ رکھا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے الزام لگ گیا پراسیکیوشن زیرے بیس میری جو چیز ہے وہ ہے پراسیکیوشن کیا ہمارے ملکم پراسیکیوشن ایسا یہ کرتی رہے گی نہاک لوگوں کو چلان کرتی رہے گی اور حدداروں کو سزا سے بچاتی رہے گی پراسیکیوشن جو ہے وہ اپنے کیسز کو اتنا غلط کیوں ڈیل کرتی ہے بہت زیادتی ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے پراسیکیوشن نے اسے اندازوں پہ نامزد کر دیا یا مجرم قرار دے دیا میری یہ بیس نہیں ہے یہ عدالت عالیہ اور مجرم اور پولیس کا کام ہے میرا سبجیکٹ پولیس ہے پولیس تفتیش ہے کیوں اتنی جلد بازی کی جاتی ہے ایک کیس کو گلے سے اتارنے کے لیے کہ ہم کسی مصوم آدمی کو مجرم بنا دیتے ہیں اپنی کارکردگی کے لیے اور یہ پولیس جو ہے یہ اکثر و بیشتر کرتی ہے ابھی ایک سلسلہ چر رہا ہے پنجاب پولیس میں میں باقی صوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جس صوبے میں رہتا ہوں میں اس کی پولیس نہیں بات کر رہا ہوں جسے میرے روزانہ واسطہ پڑتا ہے آپ تھانے میں جائیں آپ اپلیکیشن دیں وہاں پہ ایک بنا ہوتا ہے وہاں پہ ڈسک بنایا فرنٹ ڈسک نام سے ایک جو ہے صاف شترا کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے مرد و خواتین سٹاف وہاں پہ موجود ہوتا ہے اپلیکیشن لیتے ہیں اس کو سکین کرتے ہیں اس کے ایک سلپ نہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی اپلیکیشن آگئی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ چونکہ آج کل بڑا جدید دور ہے اور وہ وہاں پہ چلی جاتی ہے ہائی اپس کے پاس چلی جاتی ہے آئی جی آفیس میں بھی چلی جاتی ہے لازمان آر پی آفیس میں بھی جاتی ہوگی ایس ایس پی کو بھی جاتی ہوگی اب وہ چار پانچ دنوں کے بعد جو ہے وہ چاہے تھاندار صاحب کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو وہ کسی کو بلائیں یا نہ بلائیں وہ اپلیکیشن جو ہے جس ٹیلی فون نمبر جو اس پہ لکھا ہوتا ہے سلپ پہ اس پہ میسج جاتا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ خارج کر دی گئی جبکہ اسے اگلے دن پولیس والے بلائے لیتے ہیں مدعی کو بھی ملزم کی بلاتے ہیں آج ہو بھی آپ کی اپلیکیشن آجی ہے آگئی ہے تھانے میں آج ہو ایسا کیوں ہے کیوں چھوٹ بولا جاتا ہے آپ نے جو آپ کے بڑے افسران ہیں ان کے ساتھ کیوں چھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی یہ کیس ہم نے ختم کر دی جب کیس ختم کرتے ہیں تو وہاں جو پیچھے ہیڈ آفیسز میں جو سسٹم پڑھا ہوا ہے وہ آپ کو میسج کرتا ہے وہ ادارہ نہیں کرتا وہ تھانہ نہیں کرتا ہے وہ منشی نہیں کرتا ہے نہ وہ فرنٹ ڈیسک والا کرتا ہے کہ جب یہ اپلیکیشن ڈراب ہوگی وہ تو آتے ہیں آپ کو ہیڈ کارٹر سے آتا ہے میسج آتا ہے کہ جب یہ اپلیکیشن ڈراب ہوگئی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کب تک یہ کھیل چلتا رہے گا پولیس کے پاس ایک کمپلینٹ جاتی ہے دکانداری کھل جاتی ہے ایک کے خلاف درخواست ہو جائے دو پکڑ لیتی ہیں چاروں کو سیٹ پر بٹھا لیتی ہیں آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ مجھے ماف کرے اگر میں کسی جو ہے وہ زیادہ بات کر رہا ہوں ہر میگمہ جو ہے ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کا میرے سمیتھ جو ہے گونہگار سمیتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نفی کر رہا ہے یہ نظام کب تک چلے گا کب تک یہ چھوٹی معصوم بچیاں بچے جو ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے گا کب تک والدین چیخوں پکار کرتے رہیں گے کہ انہی ہمارے علماء کرام حرکت میں آتے ہیں کیوں نہیں وہ لوگوں کو یہ دست دیتے ہیں مساجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہ بھائی اپنے بچوں کے نکاح جلدی کرو تاکہ آپ یقین کریں اگر نکاح وقت پہ ہونا شروع ہو گئے اور سنت رسول کے مطابق ہونا شروع ہو گئے غیر رسومات میں سے ہم نکل آئے تو میں آپ سے یہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں سے یہ جنسی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کام ہو جائیں گی لیکن کیا اس معصوم گیارہ سالہ بچی کے ساتھ جس درندے نے یہ حرکت کی ہے کیا وہ قابل معافی ہے نہیں ہرگز نہیں لیکن اگر اس کو غلط پھسایا جا رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مجھے تھوڑا سا معلوم بھی پڑا کہ وہاں پہ جو پولیس افسر ہے وہاں پہ وہ عدالت میں مسکر آیا تو جاج صاحبہ نے اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا کہ اس کو گرفتار کر لو اس نے تمسکران آنے کی کوشش کی عدالتیں ازادی سے کام کریں تو یہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں ہماری عدالتوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہیں ہمارے سیاستردان جو ہیں ان کی ناؤ جو ہے وہ کہیں پہ رکتی ہی نہیں ہے سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو کہیں پہ بھی ہو ہر وقت پولٹیکل لوگوں کا ہی معاملہ چل رہا ہے ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں عام عمام غریب آدمی جن کے عام سے وہ کلا ہوتے ہیں وہ کلا میں بھی کیا ٹا گریز ہیں ہر بندہ تو اب شوائب شہین جیسے وہ کلا کے پاس نہیں پہنچ سکتا کوئی بندہ جو ہے وہ ایتزازستردان صاحب جیسے بندوں کے پاس نہیں پہنچ سکتا وہ گلی محلے کے چھوٹے وکلا کے پاس جاتے ہیں ان کی وکلا بھی انہی کی طرح مطلب ہوتے ہیں تو ان کی سنوائی دیر سے ہوتی ہے کہیوں کی تو ہوتی ہی نہیں ہے تکک آتے رہتے ہیں تو بھرک کی باغ دور چلانے والوں چاہے آپ کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے عدلیہ سے ہے آپ کا سیاست سے ہے آپ صحابت سے وابستہ ہیں آپ امامت سے وابستہ ہیں آپ جہاں سے جس جگہ پہ آپ ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اور اس عوام کے غموں کے مداوے کے لیے کام کریں آئندہ کسی کی گیارہ ماہ کی بچی کا رہب نہ ہو یہ بہت بڑا علمیہ ہے یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرا دل رو رہا ہے کہ گیارہ سال کی معصوم بچی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس بندے کو عمر قید ہو گئی کیا عمر فاروق کے دور میں ایسا ہوتا تو ہوتا ہی ایسی سزا کیا میرے نبی کے کہے گئے فرمائے گئے فربودات پہ آپ کے دی گئی ہدایات پہ قرآن و سنت پہ عمل پیراہ ہونے والے ہم جو امت محمدی اگر ہم پیراہ ہوتے تو کیا اس کو ایسے سزا ملتی وہ ابھی تک زندہ ہوتا نہیں یہ بہت ساری معصوم گیارہ سال کی گیارہ ماہ کی بچیاں سوال کر رہی ہیں ہم کہاں پہ تلاش کریں گے کہاں پہ مو دکھائیں گے قیامت والے جن کے ہم کون ہیں اللہ ہم سب کا ناصر رامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے جزاکاللہ